موسیقی ایک لکھتا ہوں 0 اور دوسرا لکھتا ہوں 1 اچھا یہ دو نمبر کی ایڈیشن کیا ہوگی 0 پلس 1 یہ تو 1 ہی ہوگی تو میں یہاں لکھتا ہوں 1 اب یہ دو نمبر کی ایڈیشن کیا ہوگی 1 پلس 1 مطلب 2 then 2 اور 1 ان کی کیا ہوگی 3 3 اور 2 کی کیا ہوگی 5 then 5 اور 3 کی کیا ہوگی 8 then 8 اور 5 کی کیا ہوگی 13 then 13 اور 8 کی کیا ہوگی 21 اچھا مطلب یہ پتہ جل رہا ہے کہ دو ڈیجیٹس کی ایڈیشن کرنی ہے جو انسر آئے گا ہمارا یہ انسر آیا ہے جیسے تو اس کی ایڈیشن پچھلے والے ڈیجیٹس کے ساتھ کرنی ہے اس کے بعد جب پھر سے انسر ہمیں مل جائے گا جیسے یہ ملا ہے یہ کیسے ملا کیونکہ ہم نے انسر کی ایڈیشن اس کے پچھلے والے ڈیجیٹس کے ساتھ کی اب ہمارا یہ انسر ہے اس کی ایڈیشن اس کے ساتھ کی اس طرح سے تو ایسے نمبرز کو ہی کہا جاتا ہے فیبو نسیس سیریز لیکن اس کا انڈ نہیں ہوتا ابھی آگے بھی تو ایڈیشن ہوتی رہے گی جیسے یہ 4 ہو جائے گا اور یہاں پہ 3 ہو جائے گا 34 اور آگے جاتے رہیں گے تو یہ کبھی ختم نہیں ہوں گے مطلب میں چاہتا ہوں کہ ایک رینج رہے بس اس رینج جو بھی رینج ہوگی بس اتنے ہی نمبرز کو میں پرنٹ کرا سکو مطلب یوزر کو ایک پروگرام اگر بنانا ہے تو یہ مان لیتے ہیں یہ آؤٹپٹ سکرین ہے تو یوزر کو ایک اس پر میسیج دکھنا چاہیے جیسے انٹر اور رینج تاکہ یوزر رینج انٹر کر پائے مان لیتے ہیں وہ رینج انٹر کرتا ہے 7 اگر 7 انٹر کرتا ہے یا پھر مان لیتے ہیں وہ انٹر کرتا ہے 6 تو اب یہاں دیکھئے یہ ہے 1 یہ 2 ہے 3 4 5 6 مطلب یہ پہلے جو نمبرز ہیں مطلب پہلے ہی 6 نمبرز یہ پرنٹ ہو جانے چاہیے آؤٹپٹ سکرین پہ مطلب یہاں پہ پرنٹ ہو جائیں 0 1 1 2 3 5 ہو گیا 6 لیکن اگر یوزر 8 انٹر کرے گا تو 13 تک ہوں گے مطلب دو اور بڑھ جائیں گے تو یہ رینج ہے جب تک میں رینج نہ بتاؤں تب تک سیریز نہ پرنٹ ہو اچھا تو کرنا کیا ہے تو آئیے پروگرام دیکھتے ہیں تو یہ میں نے پروگرام اوپن کر لیا ہے ایک کام کرتا ہوں پروگرام میں مجھے سب سے پہلے لکھنا پڑے گا وائیڈ مین ہمارا پروگرام یہاں سے سٹارٹ ہوگا اچھا ایک میسیج دکھنا چاہیے انٹر ارینج آؤٹپوٹ سکرین پہ جو دکھنے والا ہے وہ لائن پہلے لکھ لو واقعی کوڈ کیا کرنا ہے اس کے بارے میں بعد میں سوچا جائے گا انٹر ارینج کسی بھی پروگرام کو بیلڈ کرنے کے لئے کچھ طریقے ہوتے ہیں لوجک لگانے کے کچھ طریقے ہوتے ہیں آپ ڈائریکٹلی اگر سوچیں گے اب کیا کرنا ہے تو اس طرح سے نہیں ہوگا آپ لوگوں کو ایک لائن کیا پرنٹ کرانی ہے اسے تو لکھ لیجئے پرنٹ ایف انٹر ارینج اب مجھے سکین اپ بھی لکھنا پڑے گا تب ہی تو یوزر کوئی رینج انٹر کر پائے گا مان لیں تو یوزر نے سکس انٹر کیا ہوگا تو اسے رکھنا بھی تو پڑے گا کسی میموری میں میں اسے ایک آر نام کی میموری میں رکھ لیتا ہوں تو آر میں کیا آ چکا ہوگا رینج جو بھی ہیوزر انٹر کرے گا مطلب سکس نمبرز دکھنے چاہے اچھا لیکن کرنا کیا زیرو اور ون کی ایڈیشن کرنی تب تو انسر ون آئے گا تو میں یہاں پہ ایک میموری بناتا ہوں اے نام کی جس میں رکھ دیتا ہوں زیرو دوسری میموری بناتا ہوں بی نام کی جس میں رکھ دیتا ہوں مطلب میں نے دو میموری بھی بنا لی اب کیا کرنا ہے اب پروگرام میں لکھنا ہے زیرو پلس ون مطلب اے پلس بی ہو گیا اوکے اے پلس بی کرنے کے بعد جو انسر آئے گا وہ رکھ دیا ہم نے سی میں مطلب ہمارے پاس انسر آ چکا ہے سی کے اندر زیرو پلس ون ہوا ہوگا اور انسر آیا سی میں تو سی کو پرنٹ کراتا ہوں پرنٹ اف اور یہاں لکھ دیتا ہوں پرسنٹ ڈ کاما سی سی کو پرنٹ کر دیا جائے اوکے اب آگے کیا کرنا آگے یہ کرنا ہے کہ جو سی میں انسر آیا ہے اس کی ایڈیشن اس بی کے ساتھ کرنی بی کے اندر ون ہے زیرو پلس ون ہوا ہوگا تو کیا آیا ہوگا ون تو ہمیں بی کی ایڈیشن اب کرانی ہے سی کے ساتھ تاکہ ون پلس ون ٹو ہو جائے تو ایک کام کرتے ہیں مطلب مجھے کیا کرنا ہے یہاں آگے اس کے بعد لکھنا ہے بی پلس سی تو پھر سے اسے کہیں اور رکھنا پڑے گا جیسے میں اسے رکھ دیتا ہوں ڈی میں تو بی کیتنا تھا ون تھا سی کیتنا ہو گیا تھا ون تو ون پلس ون ٹو تو اب ڈی کو پرنٹ کراؤ پرنٹ اف ڈی اوکی اب ہمارا انسر ہے ڈی میں ڈی اور اس کے پہلے والا ڈیجیٹ کونسا تھا سی تھا تو اب مجھے لکھنا پڑے گا ڈی پلس سی مطلب مجھے یہاں لکھنا پڑے گا ڈی پلس سی کر دیا جائے اور اسے رکھ دیا جائے ایک میمیری اور بنا لیتا ہوں ای نام کی اب ای کو پرنٹ کرا دو پرنٹ ایف ای اس طرح سے اچھا کب تک کرنا ہے یہ تو ابھی پہلی بار پرنٹ ہوگا دوسری بار پرنٹ ہوگا تیسری بار مطلب رینج تو یوزر سکس انٹر کرے گا لیکن یہ تین ہی نمبرز پرنٹ ہوں گے چھے ہونے چاہیئے نا چھے نمبرز پرنٹ ہونے چاہیئے تو یہ چھے بار لکھنا پڑے گا تو اس سے اچھا ایک کام اور کیا جا سکتا ہے کہ لوپ لگایا جا سکتا ہے میں ایک ہی بار لکھتا ہوں جس سے میں یہ ایک ہی بار میں نے لکھایا لوپ لگا دیتا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں فور مطلب اس لائن کو ہی بار بار چلانے کی کوشش کریں گے ہم لوگ فور آئی ایز ایکول ٹو زیرو آئی کو زیرو سے شروع کیا جائے اور آئی کو کہاں تک لے جانا ہے کتنی بار چلانا ہے آر جتنا ہے اتنی بار کیونکہ ہم نے رینج سکس انٹر کی ہے آئی زیرو سے شروع ہوگا تو سکس تک چلے گا آئی پلس پلس یہ بھی میں نے لکھ دیا اب میں سٹارٹ کرتا ہوں تو یہ ہو گیا ہمارا یہ کام بھی ہو گیا مطلب آئی زیرو سے شروع ہوگا اور آئی چھے بار چلے گا اوکی لیکن یہی لائن چھے بار چلے گی مطلب اے پلس بی مطلب زیرو پلس ون ہوگا اور ون پرنٹ ہو جائے گا پہلی بار پھر آئے بڑھ کے ہو جائے گا ون جب ون ہوگا تو پھر سے زیرو پلس ون پھر سے انسر آئے گا ون پھر سے ون پرنٹ ہوگا پھر آئے ٹو ہو جائے گا پھر سے زیرو پلس ون ون ہوگا اور ون پرنٹ ہوگا مطلب چھے بار ون پرنٹ ہوگا آر تو سکس ہے بار 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 اب میں اسے رن کرتا ہوں اچھا یہاں پہ ایک option ہے build میں یہاں تھوڑا space دے دیتا ہوں اب میں اسے رن کرتا ہوں اچھا میں ایک کام کرتا ہوں i نام کی memory بنا لیتا ہوں تاکہ error نہ آئے ایک i نام کی memory بنا لی اور ایک r نام کی بنا لیتا ہوں r کا بھی تو use کیا ہے ہم نے c کا بھی کیا ہے اچھا c نام کی بھی ایک بنا لیتے ہیں اوکے اب میں اسے رن کرتا ہوں جیسے میں یہاں سے compile کرتا ہوں build and run تو arrange enter کرتا ہوں 6 تو دیکھ سکتے ہو 6 بار 6 enter ہو رہا ہے مجھے مطلب ایسا نہیں چاہیے مجھے ایک بار جیسے ہی 1 print ہو جائے مطلب مطلب یہ والا 1 تو print ہو گیا اس کے بعد 2 ہونا چاہیے 3 ہونا چاہیے 5 ہونا چاہیے تو 1 کے بعد 2 کہاں ہو رہا ہے ایک کام کرتا ہوں میں یہاں پہ یہ چاہتا ہوں کہ جو بھی content A کے اندر ہے پلس B کیا میں نے اور answer جو آیا وہ آیا ہے C کے اندر A میں تھا ہمارے پاس 0 اور اس کی addition کر دی 1 کے ساتھ 0 اور 1 کتنا ہوگا 1 تو C میں آ چکا ہے اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ والا content یہاں چلا جائے A میں اور B کا content A میں چلا جائے اور C کا content چلا جائے B میں مطلب B میں کیا ہے 1 ہے وہ A میں رکھ دوں گا تو A میں آ چکا ہے 1 C میں تھا 1 اسے B میں رکھ دیا 1 تو اب کیا آئے گا answer اب تو آئے گا 2 پھر سے وہی کرو B کا content اٹھا کے A میں رکھ دو اور C کا content اٹھا کے B میں رکھ دو تو یہ 1 یہاں چلا جائے گا پلس یہ 2 یہاں آ جائے گا تو 1 پلس 2 کتنا ہوگا 3 مطلب مل رہا ہے اب پھر سے یہ والا یہاں رکھ دیا جائے 2 plus C کا content اٹھا کے B میں رکھ دیا جائے 3 مطلب مجھے B کے اندر رکھنا ہے C کا content اس کے بعد مجھے B کا content A میں رکھنا ہے تو A کے اندر کیا رکھنا ہے B کا content بس مطلب یہ دو لائن لکھنی پڑے گی ہو جائے گا اور لوب چلتا رہے گا لیکن اگر میں یہ لائن پہلے لکھ دوں یہ والی C کا content 1 ہے یا پھر یہاں دیکھتے ہیں C کا content 2 ہے وہ یہاں رکھ دیا اب اگر میں B کا content اٹھا کے A میں رکھوں گا تو 2 چلا جائے گا اس کے لئے پہلے B کا content اٹھا کے A میں رکھ لو then C کا content اٹھا کے B میں رکھو تو اس طرح سے کیا جا سکتا ہے مطلب صرف یہ دو لائن A is equal to B B equal to C مجھے لکھنا ہے پروگرام میں میں یہ بھی لکھ لیتا ہوں and B equal to C مطلب B کا content A میں رکھ دو C کا content B میں رکھ دو اور پھر سے loop 1 ہوگا اور چلے گا بس ہو گیا ہمارا پروگرام اب میں اسے run کرتا ہوں تو یہاں پہ option ہے build and run تو یہاں arrange enter کرتا ہوں 6 تو یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے 1,2,3,5,8,13 print ہو رہا ہے اچھا ایک کام کرتا ہوں 0 اور 1 نہیں print ہو رہا مطلب یہاں پہ تو ہم نے جو کیا تھا اس میں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے 0 آئے گا پھر 1 آئے گا پھر ان کی addition 1 آئے گی ان کی addition 2 آئے گی then 3 آئے گا then 5 آئے گا لیکن ہمارا answer تو یہاں سے print ہونا شروع ہوا یہاں سے یہ دونوں تو نہیں ہوئے کیونکہ ان کی addition کی جو answer آیا وہ ہم نے print کر آیا تو اس کے لئے یہاں سے شروع ہوا میں چاہتا ہوں یہ دونوں بھی ہو تو ایک آسان طریقہ صرف اتنا ہے آپ لوگوں کو صرف یہاں پہ a is equal to 0 کی جگہ کر دینا ہے minus 1 اچھا مجھے بتائیے اب یہاں پہ a کی جگہ minus 1 ہو چکا ہے b کی جگہ 1 ہے تو a کی جگہ minus 1 b کی جگہ 1 کتنا ہو رہا ہے minus 1 plus 1 کتنا ہوگا 0 مطلب مل گیا ہمیں تو صرف اتنا ہی کیجئے لگے تو میں ایک بار run کرتا ہوں اسے تو یہاں پہ build کا option and run کا میں range enter کرتا ہوں 10 تو دیکھ سکتے آپ لوگ 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 print ہو رہا ہے تو اس طرح سے print کرانا آپ لوگوں کو میں آگے اور بھی ویڈیوز upload کرنے والا ہوں آپ میرے چینل کو like subscribe کر لیجئے اور یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے like کر لیجئے future میں میں اور ویڈیوز upload کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو طورت و ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملے اور آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے questions بھی پوچھئے کیونکہ اگر آپ کی کوئی ڈاؤٹ ہو تو میں پھر سے fibonacci series پہ ایک lecture اور بناؤں گا آپ کے ڈاؤٹ کے حساب سے کیونکہ ایک ویڈیو ہوتا ہے 10 سے 12 منٹ کا اور اس میں ان ساری چیزوں کو سمجھانا جلدی جلدی تھوڑا سا difficult ہوتا ہے اس کے لئے اگر آپ لوگوں کو کچھ اور ڈاؤٹ ہے ساری چیزیں بہت زیادہ دیر تک بتانا میں پرانی چیزیں نہیں بتاتا ہوں کیونکہ اس میں بہت زیادہ time جائے گا تو اس کے لئے اگر آپ لوگ نے for loop نہیں پڑھا ہے تو اس پہلے والا ویڈیو دیکھ لیجئے اس کے علاوہ سکین اف کیا ہے سب میں پہلے ہی پڑھا جائے تو یہ سب اگر آپ لوگ سمجھ لگے تو یہ سیکھنے میں زیادہ آسانی ہوگی اور اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے call بھی کر سکتے مجھے واتس پہ میسج بھی کر سکتے ہو میرے فیس بوک پیج کو لائک کر لیجئے اگر آپ لوگ نے نہیں کیا تو انسٹرگرام پہ مجھے فالو کر سکتے ہو تینک یو